الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم سیدنا ونبینا ومولانا محمد علی وصحب اجمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارِ الْآخِرَتَ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا وَأَحْسَنَكَ مَا أَحْسَنُ اللَّهُ الْاِقِ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِرْ اَرْزِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِرِينَ سورہ قصص دی ستب تک نمبر آئر جزا جزا میں اپنے خط بلا دنوان بھی نمبر آیا اللہ دے رسول علیہ السلام سیدے کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کارنامہ حضور دا کتا کام ان وسیق پوری طرح نہیں سمجھ سکتے ہیڈا وڈا کام جڑا آدم علیہ السلام دی اولاد دی تاریخ کسی ہویا ہی نہیں سی وہ عربی سرزمین جو بغیر کسی دنیاوی عرم دے کوئی وسائل نہیں کوئی لشکر نہیں خزانے نہیں یہ بھی بڑی طبیلی آپ نے لیا اور طبیلی جڑی ہے انہوں سمجھ لیت پہلا دوسری میں تحضیبان تھے مذہبہ نو بیکھنا چاہی گا بود مرد ہے عیسائی مذہبہ ہندوی سمجھ سارے انہوں علاجِ لبا بے اگر تسی جنا تو آدمی نو بچاؤنا چاہوں دے جتا انہوں کو تسی اتنا عالی تناسل کٹ لو اپنے خوشی جڑے نو بچھلتے ہو خسی ہو جاؤ نہ رہ بانس نہ بجے بنسری اہ جہراز ہو جائے نیک بن کے رہنا چاہوں دے ترک دنیا کرو جنگردان جا کے بید ہوتے تو پسیا کرو اللہ اللہ کرو یہ یعنی مقابلہ دا میدان خالی چھڑ کے دعا کے لوگ اپنے آپ نو ولی بناؤں دے رہے ایک کم تے دنیا جو لوگا نے کیتا جو گئی یہاں تے راہ بانے مگر ایک کم کے دنیا جو رہے کے آلہ ترین دنیا دار بن کے پھر وہ خدا ترسر پریزگار بنے یہ یقین جانو ایسی انمل گلیا بے جوڑ کر جنی سوچی بھی نہیں سا سکتے دنیا جو سب تو زیادہ حصہ دارتان دے ٹہر لا دےو کما کما کہ بچے اور بیویاں رکھو اچھے تو پہنو سواریم مگری دے نارنا خدا نا پور جاتا اے دو جڑیاں بالکل آپ پہ در شہن دا مکسر کوئی بندہ نہیں تیار کر سکتا ہے دھان دے اندر کہ شاید قیامت تک پھر کوئی وقت آئے کہ اللہ رسول اللہ کی پیش گئی بے ہویا نہیں یہ کم بہت اکھا کم ہے بے یہاں دنیا دار بنو یا دیندار بنو اے دو رسلیسی لوگاں کو دنیا دار اور دیندار کٹھا بنیں نا ایک کم صرف دنیا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھڑائی نہیں دنیا دے بچ رہ کے دنیا نو پوری طرح استعمال کر کے تو فیضہ اٹھا کے پھر خدا ترس سے پرید گیا رہنا یہ بڑا کم ہے جنہوں علماء اخبار ربطان تلالہ فرماؤ دے از قلید دین در دنیا کشار اللہ حکر کروڑا درود و سلام اللہ از قلید دین در دنیا کشار کوئی ادار جبیٹھا فیصلے دے رہا کوئی میدان جنگ پھوجان لڑا رہا کوئی جڑاؤ زمین دارہ کر رہا کوئی تحضر تجارت کر رہا دین دی کنجینا دنیا دے دروازے کھولے کام سارے دنیا دے کرو چھڑنا ایک بھی نہیں مگر دین کھول ہونا چاہی از قلید دین در دنیا کشار ہم چوں بطنے امہ گیتی نہ دا اس کائنات دے پیٹ چوں کوئی رسول اللہ جیسا نہیں جمعہ پیدا ہی نہیں ہوئی اس کائنات دے اندر کہ ایسا کم کر کے رہا کہ راتانو تحجر دے مسلحان تے کھڑے دنو شاہ سوارا کوریان تے بیٹھے اس طرح ایک مار کے اندر جدو مسلمان جدے جانتے کیسر روم نے جاسوس پیجے بینہ دی طاقت دا راز محروم کرو اسلا سارکو زیادہ پھوجان ساردیا ٹرینڈیا ایک پکا ننگا ملک سی کیوں چاہوندے جاندے اور رہ کے گئے انہا کہا بادشاہ سلامہ موٹی گھل کے انہا دست دیئے رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار اے اللہ دے رسول دے اصل کارنامہ یعنی ختم دعا دے ملاز مراز بھرانے تے لوکانے میں وہ اصل سارا دبا کر کے پھر ٹونگر چالے دوسرے مدبالے فرمایا رہبانم باللیل راتانم بادشاہ سلامہ نا کمپان شراب ہوندی نا کوئی ڈانس ہوندہ نا زنا ہوندہ راتانم بکیئے دنیا چھڑکے اللہ والے بندوکے مسلح جسے روندے یا دعا کردے تے دنو بکیئے تے پھرسانم بند آرہا چکا اوہوی جرے دروہی سے یارو نا تینی بھادری یہ نہیں گھوڑے ہاں دے شاہ سوارا جنو رخ کردے یا ماردے یا ماردے جا ماردے جا اس میں ہم کمیں تسی شکست دینے یہ تے خدا دیاں فوجان زمین تے ایک کام اللہ دے رسول علیہ السلام نے کی مصطفیٰ اندرہ را خلوت گزید اقبال تے دعا مانگیا کرو محلویہ نے کی سمنا ہے تو بسے کھاؤ پی اپنا ککھ سلام دانی پتا فرمایا مصطفیٰ اندرہ را خلوت گزید جنو اللہ نے چاہیا کہ آخری دین دیاں مصطفیٰ علیہ السلام تے جل چگل پاتی بھی جل چگل پاتی بھی جل چگل پاتی بھی سوچ روزگار تازائی آفری ایک نیا زمانہ جدہ نمازی دنیا نو دیرتا سارا تختہ اٹھ گیا زمیندار جڑے سی ہو اور قسمتے بن گئے تاجر ہور تراندے ہو گئے قاضی بدل گئے روزگار تازائی آفری ایک جہان نماز حضور نے پیدا کرتا بیدا دستوری نرالہ اگلی کوئی گلی نہ رہی ایک چھوٹی چھوٹی کرنا تینی بگڑی دنیا مشرف مغلب تباہی کچھ کوئی امن نہیں سی کچھ انصاف نہیں سی کوئی خدا ترسی نہیں سی دنیا جو رہ کے دیندار بنونا اے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دا کارنا اور اے دائی نتیجہ ہے کہ حضور نے ایسی تربیر چیتی تھوڑی مضبعی چلو وقت بدل گیا مگر پھر سوڑا جہا زمانہ آیا دو سال دا کہ عمر بن عبدالعزید خلیفہ عمر بن عبدالعزید خلیفہ جیسے ہوئے تو تیمہ تبصرہ عیسائی کیسے رہن دا سنونا تو نہیں کہ کافر بھی جان دے سی کہ محمد رسول اللہ سرسلہ نے دنیا کسی رہا پہل دیتا حالانکہ دوسری ایک پوشت سی ہے تابعی سی صحبی دلی سی اے ہوئی عمر سی جدو گورنر سی مدینہ دا بنو میادہ تے روزانہ جرا سی لباس صبح دا ہور شام نوہور اور سال تو دی بھاری نیسے ہوں دی تے لباس خریدن جدو مرازم نے جانا تاکنا مہنگے تو مہنگا لے ہونا او تو مہنگا ہور کوئی نہ ہوگی او تو مرلی جوڑا لیا ہوں نہیں خوشبو لاؤنے گڑیاں وزاراں تو ہی لوگاں کھرائیں تو ہنی عمر لنگیا مگر ایک واقعہ نے پہلہ دے لہر آیا گورنر سی زمانے توبہ جلی نصیب ہوئی نا تے روخ بدلیا یہ میرے بڑے کی کرن رہے ہیں سانوں گورنر مرائیات خلق خدا نو مارن رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیرزہ بیٹا خبیب او ایس پاروں بی حکومتہ مخادف گروپ پہ گریفتار کر لیا او زمانے مدینے دیکھ وررسی انہوں جکڑیاں رسیاناں مسجد نبی دروازے کے بدلہ اور ساری رات انہوں کوڑے مار مار کے تھنڈا پانی پاپا کے رات مار دیتا مگر جدو دی موت ہوگی مسجد دروازے کے عمر حیلی گار جا کے سوچا اب عمر ایک خبیب کے مار دیتا کس کو ناچے مار رہا اے سر پانی پائے گیا جرسیان جبندہ کوڑے کھاندہ رہا اے جواب کی تو خدا نکل دیں گیا توبہ آگیا حضرت چانس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ساتھی نبی نے ہاتھ پڑ کے جاندے سے پچھے نماز پڑھنی اونا آکھا عمر یا جے تو رسول اللہ علی نماز پڑھنی ہے تو میں ہی نہیں تکلیف کر رہا تھا کہ نہیں تو میں خام خطہ آنگا یعنی فضول نماز بڑ ٹکے پڑھے جنے محبت دینا رہی کچھ دینا انہیں اکھا کی رسول اللہ دی نماز سے انہیں اکھا ساڑھا اندازہ سے برکور سعیدے جی رسول اللہ دس دس گری دکھا مزکم سبحان ربیہ رہزین سبحان ربیہ رہی عمر بدلی مرکے آپ حضرت چانس نے کہا دیس نوجوانوں میں رسول اللہ ورگی نماز پڑھ جانے دکھے عمر انہیں اپنی نماز درست کر لی تبدیلی ہو بغیر چان خلیفہ بن گیا کوئی امیدوار نہیں بنیا کوئی دور دوپنی کی تھی کلی خیال جب ہی نہیں سوچا میں خلیفہ بنوں گا سوسر ایزا جلدہ تھی عبد الملک کو بادشاہ بن گیا چمہ پتہ نو بند کے دے گیا مسلمان آجیز مرضی ختمی ہوگی نہ کوئی الیکشن نہ وارڈ نہ کوئی پوچھنا درست پہلا میرا پتورید باؤگا پھر سلیمان باؤگا پھر یزید باؤگا پھر شام باؤگا بندیا دو لنگ ہے سلیمان مر لگے کوئی وزیر آدم نیٹی انہوں کو اللہ دا خواف آیا پھر یہ سارے بدماشی یوں دے جانگی اس امتی کس میں کوئی اچھا وقت نہیں انہیں مر لگے سلیمان کو لکھوا لیا وہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں پتہ تکویر نہیں نہ کہ وہ مسلمان مخیار جنازے جو انہیں خلیفہ لے گا کرو بیعت بیعت کر لی مگر خاندان دے لوگوں کے دپانی پہ گیا منا دے منا یہ ہو جانے ایک بندہ آگیا یارو ساریاں یاشیاں اور جگیران اور سارا لوٹمار جدی ختم ہو جانے مگر عمر نے اپنے آپ نو پدھل یہ تبصرہ سے ہونا ہے کہ محمد الرسول اللہ نو سمجھو کہ کی دنیا کر کے گئے روزگار تازہ آئی آفریق ایک نمہ جہان آپ نے پیدا کیتا انہوں نے سامنے خلیفہ آ رہی ہے دادنا آدمی برابر ہے تاجر جلے وہ ملاوٹ نہیں کر دے توکھا نہیں دیں دیں صاحب آنے یہ شاہی نہیں دیو بھئی دینی ہے کوئی ملاوٹ نہیں دیں ہر شاہ بدل کی رکھیں تو جدو یہ پھر حکومت گاڑ پہ گئی میں نے چاہاں ہونوی لوگ آنے یا فلان پارٹی جتگی فلان پار مبارک آنے دیں دسور جو آدمانے حالانکہ مبارک پارٹی جلے اسلام دے نکتہ نظر میں کچھ حدیثیں تو حضور نے ذہن ہی پڑھ کہ حکومت لاہو دا کوئی حضاد نہیں نہ ہے کوئی مرتبہ ہے ایک بہت بڑا انتہان اور مصیبت ہے یہ دیکھت تسی پھنسکا ہے تسی جازمدائش مبتلا ہوگا ہے یہ دیکھت کہ دی مبارک کے لئے نہیں کہ دی ہیں شاہ باشاں لڑی ہیں تسی سمجھو اللہ دی آدار جون کھڑے ہو گئے کہ اگر نہ پورا کرسکے اپنی گردانو تو حریف شامس آجن کوئی مبارک نہیں لینڈا جنہا مبارک حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں لوگ پرانے رواج مطابق ہے وہ اپنے حجرت بیٹھے دروازہ بان کر جنہوں بیٹھے روندے یہ نہ جا کے مبارک نہیں انہا کہا یار مبارک میں نے کہا جن دے میرے کو سوک کر کہ میں تو چڑھ دے رہیں جیدے مسلمانا دا سمجھو دیندار ہو گیا کہ دے کادمی نا ظلم میری حکوم جا میں کی خدا نو عرض دے رسول نمو خاؤں گا بدلے آئینہ جیدی گرد سنون انتظانوں کے روز گار تابعہ جہان ایک نمہ بناتا حضور نے جیدے لوگ سوچی نہیں سکیں کیسے روم نے اچھے حیسائی نے کیا میں نے جیدے لوگ بس لے فران آدمی دنیا چھڑ کے راہے بن گیا یارو گردے چلا گیا پادری بن گیا انہیں دنیا چھڑ دیتی میں نے کدی حیرانی نہیں شکریہ پیدے پلے آگے کیسے چھڑھانے چھڑھ دیتی مر جیدو عمر دا میں نے پتہ لگا بے وہ شخص جیدہ روزانہ چوڑے بدل دا پہچان نہیں گزر جا وہ حکومت آگیا تو یار بلکل فقیر ہو گیا اور انہیں جیدے کھٹر اور گلے جیسی بندے آکیا بے چوز بیت المال جمع کرو میری سواری لیتے گلہ ہی کافی میں ہی نہیں سواریاں کی کرنا اور کر جا کے اپنی دیوی نو آکیا فاطمہ نو جیدہ باپ عبد المرق حاکم رہا دو پر آ حاکم لنگ گیا آ پہ خلیفہ باچی دو پر آ انہوں جا کے آکیا فاطمہ جیدہ تیرے پہ انہیں ہار دیتا سی جنہوں جہر وہ سب نا جاہر جا مسلمانہ دا مار لٹیا میرا تیرا وقت جلا لنگ گیا لنگ گیا ہون میں ہو گیا مسلمانہ دا ایک قسم دا نوکر میرنا گل کر رہا رہنہ ہی تو ہار واپس کسانے نو کر دے تے ہار سنبھال رہنہ ہی میرے کلوں طلاق لے رہا تو جا جا کے جہاں آیاشیاں کر رہی ہیں پر آوانہ کر رہی ہیں پھر عمر کو انہوں نے نا شاہد دی آس کوئی نہ رکی وہ بھی نیک ہوگی انہوں نے آکھا عمر جے تو بدل گیا تو میں ہار کر لی لیکن کی کرنا بلکل فقیر درویش تو کیسر نے آکھا آج جڑے لوگ راہے باندنے دنیا چھڑ کے وہ کیسی یعنی پلیجرہ چھڑ گیا مگر عمر نے جس دن حکومت میں تو بات سب کو چھڑ دیتا نہ ہو خوشبوان رہی ہیں نہ لباس رہے ایک وقت آیا ملازم انہوں نے آکھا تو میرے لی کپڑا خرید کے لیا تو خرید کے لیا کپڑا ہونا پیسے ایڈا پہلا لبا دو تو پہلا ہے ہی نہیں شوزکان انہوں نے آگے تاز حضرت عمر نے اس طرح پرستانہ مڑیا پھر کہا لگے یار تو بڑا نرم نادکہ لے کے آگے تو کپڑا نہیں سی کوئی سخصا لبا اور ہو پیا انہوں نے آکھا میروں میں اوہی وقت میں بیکھیا جدو میں آرہ تو آرہ لیا ہوں دا سی چاہے آج میں با اللہ تو ڈنوڑا بندہ رہی گا اس تو اللہ پہ رسول داصل کارنامہ پیغمبر خدا داصلے ہے کہ آپ نے دین و دولت دنیا و حکومت ایک تھا کر دین جدا سے ہوئی نال دنیا ہوئی نال ادھائی اللہ پاک نے قرآن ذکر کیسا ہونڈڑے ہوئے ہونڈا لی دیئے سمدو آج داخلے پہلا سی گھوڑ دیو تسی اپنا کام کرتا الحمدللہ کافی حد تک تھی کوئی باقی جڑے حالات جو دے مضاف گئے نانسی جو بڑا خوش گو آ رہا ایک اصل کارون لوگا نے کیا کارون جو اپنے زیب و زیند نہ لاؤ لشک نہ نکڑیا کوڑیاں سے سوار سونے دیاں ہمیلان پنیاں ریشنی لباس مغرور تے متکبر کام دے لوگا نے آکھے اے بیٹو کارون کر جو ہے گا ہر دوری ہو وَبْتَغِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَ کمال کر جیسی قرآن مجید نے کہ اللہ نے جو کچھ تینوں دکتا مال ہے دولت ہے کوئی عوضہ ہے کوئی وزارت ہے کوئی صدارت ہے جو کچھ اللہ تعالی نے تینوں اتا کرتا اس میں آخرت کو تلاش کر سبقہ پڑا ہے اب یہ چھڑاؤنا نہیں کام نہیں ہو کریں تو اسمبلی سے بیدہ تو دکان سے بیدہ تو عدالت سے بیدہ جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا ہے نا اس میں آخرت تو تلاش کر انہوں نہ کھوٹی کر لیں بے بجور کے تو تیری آخرت برباد ہو جائے آخرت کو تلاش کر ایسے کم کر کے جا کہ اللہ تعالیٰ کہ تو چند روزہ زندگی دے اندر بلا ٹھیک رہا جا تینوں ہمیں ساتھ اس حالتوں نے دیکھتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی بڑی پیاری مثال دیتی ہے کہ ایک شخص پردیس نوں گیا اور اپنے دعا ملازمان ہوئے کہ چون نہیں ہے کوئی تھوڑے تھوڑے پیسے دے گیا اللہ میرے بات کام کرے ایک نے جو رہا سے ادنہ ہی رکھ سڑیا کوش نہیں کی دو جہاں جو رہا سے انہیں دنہیں نہیں جالت کے مائید جیدو واپس آیا انہیں کہ حضور جو کچھ دعا گیا تھی ادنہ بکھوا میں کہ نا بزا کے واہ انہیں کہا تو تھوڑے میں دیانتدار ثابت ہوا اس لئے اب تجھ کو میں لاکھوں کا مارک بناوں گا اے دنیا اور آخر دی مثال میں چاند روزہ زندگی تھوڑا جا دیتا دو مرلے زمین کوئی لاکھ دو لاکھ تو بڑا ہی مہاندار نہیں کیا پھار جانت ایس کر کہ دجھے نے آکھوں نے کہا میں کچھ نہیں کیا فرمایا تو تھوڑے جنر ایک ثابت ہوا اس تو سزا ہے اب یہ بھی تر کو چھین لیا اور اگر دینا کوئی نہیں دوٹا میں تنہیں لٹکا جنا کہ کمبختہ تو میرے سرماینے اس طرح رکھے رکھے اے دنیا آخر دی بہت پیاری تمثیر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گل سمدھائی انہیں قرآن آنڈا کہ جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس میں آخرت تو تلاش کر انہیں سوار کے بنا کے بخواہ کہ اللہ خوش ہو جائے بے باقیت انہوں مینجمنٹ کرنی ہوگی تو کم کرنا جاننا ہے ولا تنسہ نصیبہ کا میرا دنیا کہ دنیا جو جڑا تیرا حصہ اور دوژے کی آنڈے سے دنیا پہلے جا نیک بڑھنا ہی تو بیوی چھڑ دے ایسے ایسے سینٹ ہیسانیوں کے اندر درویش آرائب جڑے ماں باپنوں چھڑ کے چلے گا اور ساری عمر ماں باپ خات لکھ دے رہا جنہوں خات جانا آنڈا آکھا خان کا چرا خات آیا انہوں پڑھنا میں نہیں چکے آگی سرزن اور انہوں کمار سمجھے دیکھ ساڑھا درویش ایڈا زی انہیں ماں دا خات نہیں پڑھے اُلکی مت ایدھر اللہ پیغمبر علیہ السلام نے آیا کیا بے وکوفہ تو انہوں جنہت دا رستہ ہوئی نا ماں ٹکے کھاندی رہ گی تھی تو خات بھی نہیں لکھ رہا تھا کہ میں نے یاد نہ آیا جائے کہتے ماں تو جہنمی یا جنہت نہیں ملی شیطان نے توکھا دیتا تھا تھا دنیا جرہ کے تو اپنا حصہ علاوی لئے انہوں آخرت بھی نہ پران اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے کیے ہو جا بنائے کہ توافہ کعبہ ہو رہا ہے ماں بڑی نوں آدمی نے اٹھایا کندیا تواف کر رہا ہوں دا راکھا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام میں اس بڑی مانوں دو فرس تھاڑے تینیل دا فرس یعنی ساتھ می ایک ایسے بیابان چود اٹھا کے لیا کہ اگر کچھے گوشت کی بوٹی بھی سٹھ دیجئے نا انہیں سڑی بڑی رہے چاہی بوٹی پہنچ جائے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے کیا گل سن تیری ماں نے تینیل جانے لگیا جنیلی ایک آہ ماری ہے نا گوزہ بغلاب نہیں دے سنیل جتو جنیات تینیل کی طرح کے لئے پلس راکھتے تینیلی ماں کھڑی کئی مہ گیاں جن لیے بڑی اپنی جان کی گوا گیاں اس تو وہ ماں سینٹ تیلیوں نے خاتنی پڑی کنے نام راضے جنے ساری عمر گوشت نہیں کھڑا کسے نے دو دنوں آتنی لایا کہ یعنی پانی نہیں بڑتا اس تنجاگ نہیں چیتا اندر نہیں پانی نہیں آتنا اے پڑھ لو کتاب میں تاریخ اخلاق یورپ اور زیادہ موقع نہیں مولانا موضی صاحب جڑی تفیم القرآن سورہ حدیث چپڑو ورہ بانیتن اپتہ لگ کدے بے وکوف ہوگا کہ دنیا یہ چیزیں دنیا نہیں آسنی پانی نہیں آتے ساف سترے نہیں رہنا اللہ جرس حور کیا سا پات بھی ات تحور و شتر الیمان جدا پہلا جملہ ہی مسلم دا ہے کہ صفائی ات تا ایمان ات تا ایمان صاف سترے رو اپنے بدنوں صاف رکھو خوشبوہ لگاؤ عید اور جمعہ تاکہ آرہ تو آرہ خوشبوہ لاؤ کے راؤ کپڑے سترے رسول کریم علیہ السلام نے ایک بندے نوے کیا بڑا پہڑال فرمایا تیرا حال کی ہے کہاں گا رب دا جتا بہت کشی بکر یا ہوں ات تیار دے ہی پھر اشتہار بنیا چلتا پھر دا کہ اللہ نے میں نکوش نہیں کرتا ایوی تیری نشکری اور گلہ اللہ دا کہ تُو دوگا نوے دس رہا میرے رب نے کوئی نہیں کرتا جیتے نو رب نے دیتا تیرے کھان پین اور کپڑے ہیں جیتے نوے رب نے دیتا اللہ ہوئی اتنا دین کہنے دینا دیندار ہوئی اور بہت خوش پوش اچھے سسرے اور غریب بند آئی پاسا ایوی نوے انہوں پول جاندے فرمایا آخرت جو کچھ اللہ نے دنیا چلتا ہے تو آخرت نوے پلاس کر اور دنیا چیے اپنا حصانہ پول واحسن کم واحسن اللہ علیہ وسلم بس اینہ کر کہ جیتے تیرے نوے رب نے نیک سلوک کی تا تیرے تے میرے بانی کی تے تور دے بندیاں تے میرے بانی کر تو نیک سلوک کر خرق خدا تے گر زبردستیت بخش دے آسمان تیر دستان رہا ہمیشہ نیک دار جو اللہ نے چین ملتا ہے تو تاکت با رہے ہیں زبردستی ہیں ملج اوہ دے سارے ہیں تو اپنے دو تھلے آرین اچھا سلوک کر وہ سوئے کھت سوج بہ اللہ انہوں میں سکرشی سے بٹھا سکرا سی میں آکے لئی اچھے دختر تکے کھاندہ شکریہ دا احسن کم آحسن اللہ علیہ جو میں رب تیرے نا نیکی کی چیز کو جنا کر ورا تب غرف سعادہ پیلر قرلا دی زمین چھ مساد بھی کوشنا کر کوئی خرابی یرا کام کوئی گنڈا کر دی کوئی کرپشن بدماشی نہ کر زمین چین اللہ اللہ یحب المفسدین اللہ نے مفسد پسان دیں گے پساند کرنا ہے لوگ اللہ نے بالکلوانا نفرض جا اور انہوں نے انہوں نے دوزخ بنایا کہ تو انہوں اچھے میں پساؤں گا کسی میری مخلوق نو تنگ کر دی رہے ظلم کر دی رہے یعنی ایک کیا ٹوکرا پڑیا جڑا ہونا کارونوں مگر ہے ہر ایک بندے کہ دنیا تھی رہ کے مگن ہو جاؤ کھڑنا نہیں حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے پوچھا نکاہ انہوں نے اگرہ ساری کائنات تو بہتر سے کنیاں دینیاں سبسی اے عورت ایڈی پیڈی شننے پیغمبر خدا ہے نہیں دینیاں کو اخدا اکل کرو مگر آج تک کو رہبانیت وڑی گی بچوں نکل دی نہیں کنی درویش اور اللہ والے دا کم ہے بے دنے بینا جاں باس باس جچی سچی ہوئے بے اللہ نے شاہ کیوں پیدا کی تھی کہ کیوں کفز انسان تھی رکھی اے خود خدا تھی بہت بڑا تان ہے بے اللہ نے بندے چھے شاہدی پیدا کی تھی یہ اللہ تعالیٰ جنماز اللہ ہم آکتر بے وکر توب آتا پر اے درویشی لانت پیجو اس اللہ نے شاہد اگر رکھیا غصہ رکھیا عداوت رکھیا نفرت رکھیا اینا چھو ہر شاہ موقع نہیں رب دی ہر شاہ اپنی جاہ دے ضروری ایک آدمی نے نفرت نہیں بڑھے تو ہوں دی وہ دی تھی بیٹینا کو جناہ کریں جنہوں کو حرث نہیں ہوں دی غصہ نہیں ہوں دا حرام دادا اوہ خندیر ہے کتا اس تو غصہ بھی اپنے جاہ دے ٹھیک ہے ناراض ہونا میں ٹھیک ہے دشمنی نہیں ٹھیک ہے کہ جو لے خدا رسول کے باگے ہیں دشمنی نہیں کرنی دھور کی ایک شاہ نے انجھے نیا کھنا میں بندے چاہ فالتوے ختم کرنی تھی کہی انجھے جی مار دیو غصہ دین کو دی نہیں آنا بیلکل نہیں اسلام نے آکھا غصہ مار دیو غصے نو قابو کر دیو بیتے موقع نو برت نہ ہوتے برتو بے موقع نو برت بیتے بخل کرن دا موقع تے بخل کر اہمیں آگیا پودا بیادی لکھان لادے لکھار پہیاں لیا اجاشی اولادے بخل دا موقع میں یعنی ہاتھ روک کیوں برادنا دولت اور کجے آکھا کھول دیا غریب مسکینہ نیمات یعنی ہر شاہدہ ایک مقرم حل ہے جتے انہوں برتنا ہے کوئی شاہ حکمتوں اور سمجھونا بہتری تو خالی سارے جاندہ سلسلہ نظام دلائے اِنَّا اِبْتِ اللَّا خوشہ کہ نکاج دکھ لے بچی بچی جاندہ اسے سمجھو اُدھے مام باپ اپنی خوشیاں کر رہے ایک اللہ خوشی کر رہے کہ میں جلا چاؤنا وَبْتَغُو مَا قَدَّمَ اللَّا لَكُم کہ جو توری کسمت بچے لکھے پیدا کرو میری زمین آباد ہے اُدھے محمد الرسول اللہ راضی ہوں دیکھ میں دین کیام دے فخر کروں گا میری امد ایتازات زیادہ اِنَّا چیزیں سوچ کے کریا کرو کہ دین دینا دنیا جو رہ کے دنیا کا ماندی گل کر رہا مگر اوہ دنیا جو دیکھے اللہ بھی راضی رہے ہو دی مخلوق نام انہیں ایک صلوق کر رہے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتنا لوگوں سے سے انصاف کی تھے دونوں سے گلی گلی ملے پھر دیں کروڑا روپیہ لوگوں نے لایا رواد دی کرتا ہے وہ انہیں بات جو بچارے کر دے پھر دے انتہ سو جنہیں انہیں پیسہ لایا آبی انصاف کرو بہتا جماع خراب ہویا سی میں نے کر دی رکھ میں میں گلیاں چھٹنی پہلا انہیں وہ پوری کرنی پھر جڑا دیرہ چلنا پانچ ساتھ سار ہونا نمی کھرو مان پڑھونا انہیں لوگوں دے چاہ گوشت روٹیاں کھاندے اور نار اگرے لیکشن دا بھی فکر کرنا کوئی نفاوی کی مونا یہ سسٹم میں ایسا گندہ ہے بے دی پر سوچنا بھی کرپشن نہ کرے ہمیں بے وکو ہوں جی دنیا سے پسنا لی گئے پہلا چانجدہ کام کرو بے دینا ایک تیلانہ کھیلہ لگی کوئی کہنی منٹ نہ کرے کوئی کہنی ڈیڑھ نہ بنے خلق خدا بلب کے ٹنگے بندے جنہوں نے کروں پھڑ کے لی آوے تو آرام نہ بے آپ کر ہمیں یہاں خلق خدا نوہ کھانگے بے بندہ ٹھیک ہے انہوں کراؤ اے ہو جائے وقت آئے تو پھر کوئی بہتری ہو سکتا ہے مگر یہاں تک سکتا ہے جی دوبارہ دنیا واپس رہو علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ فرموز ہے میری ساری غزر اور میری ساری بیڑی بات تیزہ کی نتیجہ میری تمام جست جو کھوئے ہوں کی آرزو ہمیں ساری عمر کیوں کھپیاں میری تمام آرزو کھوئے ہوں کی جست جو گواز کہا ہے نا مسلمان اوہ لبزان دو چودان سو سال لیکی دے مرم یہ ترقی نو پہے کے گئے دو تھانوی صاحب ترقی دا پہلا مانا دکھرو یہ ترقی کھاڑا دن جانو ہاں دے دوڑے جاؤ چھتی ڈیک پاؤ یہ تکر رہے یہ ترقی ہاں دے یہ نیکی ہے تو سفر ہے کوئی بھی ترقی دی سکول کارج کھول گیا سکوٹر مل گیا کاراں مل گیا بس معاشی دیواز کی بے دینی ترقی ہوگی اللہ دا رسول دا دین ہم دا کی نیکی ترقی کرو اوہ لیے آپ نے اتنا لوگوں دے زینہ کٹ کٹ کے پڑھتا میں کوئی بندہ حکومت نہ جائے یہ لیخاش نہ کرو اے دو چر حدیثان پڑھنا اوہ لیے نال پھر جو حشر ہویا بات جو دا بھی پڑھنا تاکہ اسلام نہ جو کچھ گزری ہے جو کچھ اللہ دی رسول کیا اوہ جب پتہ لے نبی علیہ السلام نے فرمایا وان عبد الرحمان بن سمرہ تاکہ قال علی رسولہ سرسل لا تسلل حمارہ زینی بندل کہ بجائے لبن دیتے درخواستان دیتے لوگ نٹھ گئے حضرت عبد الرحمان بن سمرہ روایت کردے اللہ دی رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تسلل حمارہ عبد الرحمان امارت نہ لبی حکومت نہ لبی اوہ دے نہ لبی فہین نہ کہنے اوہ تیتان مسئلہ تیم وکر پہل ہے کیونکہ اگر منکے تو لئینا کوشش کر کے ان کے بھی منو اوہ دا چاہی دا اللہ نے تیرے حوالے کرنا تیری محض کوئی نہیں کرنی تیرے کو پھر اوہ کام نہیں سرے چاڑنا بلکل ایک گل بھی نہیں پوری ہو سکنی فہین اوہ تیتان غیر مسئلہ تیم وکر پہل ہے تیجے تو نہ چوندہ آیا نہ ادلی کوئی دور دوب کی تھی اوہ جو امت نے تیرے گل پاتی فہر اللہ تیری محض کروں گا پھر آپ تیرا ساتھی ہوگا متفق ہونے لئے بخاری شریف مسلم دی وانا بی حریرہ تانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارا انکم ستہ رسول اللہ علیہ مارا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقتیں ہونا ہیں تسی پھر وگڑ جانا ہیں تسی اس امارت بھی خاش کرنی ہیں ہرس پیدا ہو جنی ہیں میں بنا ڈی سی تو میں بنا ممبر وسط کون اندامت ہیں یہ عمر سے آمد سن لو ایک جنی امارت روزہ ہے تو ارلی دن قیام دے شرمندگی دا باعث بنوں گا ایتھے مبارکہ لنگ دے پھرو جنہوں وقت عدالت کھڑے ہوندہ آیا تا اللہ نے حساب لے اسے شرمندہ ہوگی سوڑے پرلے کوئی شاہ نہیں ہونی فنے مر مرزہ تو بے ساتھ الفاتمہ بڑی پیاری مثال دے کے پاک پیغمبر نے فرمایا بچے دوں آدمی دودھ پیندانک کسی دا او دودھ دا تے مزا آندھا ہے جنہیں یہ تو لزتا ہے نفے مراہت ہے ٹھیک ہے ممبر وانی اینا نی ترہا مرلی دودھ پہ انوالی تے حکومت چنگی ہے مگر جیسے دنے دودھ چھوڑا ہونا تے سابلی تسی کھڑے ہونا اس نے بڑی بڑی ماں ثابت ہونا تو انو رچھلن رانی لبنا روال بخاری وانا بی ذرن قارا کلتو یا رسول اللہ تستا میرے اے بکھو کون منگ ریا حضر سے ابو ذر جیسا بڑا جنہوں اللہ رسول اللہ کیا زمین تے ایس زمین دی کند دے ہوتے دسمان دی چھتھلے ابو ذر نالو زیادہ سچی زمان ولا خدا نے نہیں پیلا کیا ایڈے در جیسا بڑا تاکہ یا رسول اللہ میں کوئی عوضہ دے دیو میں کوئی حکومت دے وچ کوئی ملازمت دے ہو اللہ تے رسول اللہ نے میرے موڑے سے ہٹماریا سمہ کارا یا عبادر انہ کا صحیف کہ ابو ذر تو نیکی جھیکیاں درویش ہیں زاہد ہیں تو کمزور ہیں اے بہت حکومت داٹھونا اکھا ہے وانا امانہ اے حکومت ایک امانت ہے اے عوضہ نہیں نائے کوئی لذت دیش ہے بہت بڑی امانت در ذمہ داری ہے وانا یوم القیامت خیزیوں ونظامہ دین قیامت دے جنہاں بڑی رسوائی ہونی ہیں بڑی شرمندگی ہونی ہیں سوائے ہونا بندیاں تھے جنہاں نے وہ واقعی لحق سیئے تھے انہوں اپنے حق پروں لیا اور جو پھر ہوں تھے مزاریاں آئے دھندیاں سی پورے حکام کر کے دھائے ہونا بچنا ورنا شرم سارا اور نظامت ہونی ہیں بہت اوقع کم ہونا ہے اور نارے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کیا ابو ذر میں تیرے لیہو پسند کرنا ہے جیڑا میں اپنے لیہ پسند کرنا ہے یہ تو جنہاں بچے جنہاں رہے بچ دو بندیاں دی بھی سرداری تینہوں سپردکی کی جائنا کہ دو آن دے تو حاکم ہو جاتے یہ بھی میرے آنکھیں نہ لگیں بیل کوئی نہ پر آر بھی نہ چکی کہ نہ یتین دے مال دا متولی بنی یتین دی کھوڑی کھا گیا تو جان نہیں بچنی بھے بے کس بچے دا مال تو کھا گیا ہو اب ادھر کوئی نہیں بڑھنا نہ دو آن بن جان دا امیر بنی تو نہ دو آنکھیں یتین دے مال دا متولی بنی حرواہ مسلم حضر سے وہ موسیٰ شرح ہیں میں دے میرے قبیلے دے دو آدمی اللہ دے رسول کو کہے اب بواب الحکام ترجمہ کرا کے نہ ممران دنا چاہیی پارلیمنٹ رکھنی چاہیی صدر دے سامنے رکھنی چاہیی کہ کتاب الحکام پڑ بخاری اور مسلم دی نماز روزے دے رہ گئے جڑے حکام دے بوابی حکومت کے لئے کرنی یہ تجھے نہیں پڑھنا یہ مولینوں تفیقی نہیں پڑھنے فرمایا ایک نہیں میرا ساتھی جرا سے آکھا اللہ رسول جیلی حکومت اور اقتدار اللہ نے توانا دیتا میں نے یہ چکے سے کر دیوں مکر وقال آخر میں صلی اللہ دلک دجے نے یہ دیں آکھیں اللہ رسول نے آکھا قسم خدا دی از ہی اپنی حکومت کسے ہوں ملاد مجھنے جنڈے جلا خود منگے اور جلا دی حرس کرے درخواہ دیتینا مینوں رکھو اسی انہیں کٹ دیں کہ تو نہیں بن سکتا تو بد بھیانت آدمی ہے تینوں نے پتا ہے ایڈا بوجھ تو چھوکنا چکتا دیستو حضرت مرض میں علاقیاں نہیں لکھ دے اسی درخواہ سے نہیں ایتھے علاقیاں دے لوگ پتا کر کے اپنے علاقیاں لے کو پوچھو کہ کلا بندہ تو اڑے علاقے مکرک کرنے سے بندہ کوئی نہ کہ مینوں رپورٹ جو سلاکے دے لوگاں دی میں ہوں مکر کروں گا یہ ستا فرمایا لا نستامل اللہ ملے نامانا راضہ ہو اے جدوں دین ہے گا سی ہونٹے ٹوٹڑ کے بہمنٹا کیا ہے چاچا جی جو اور دے جو اور دے پتا جائے پہ کھانا پی نہیں اسی ہی دگڑے وہی دگڑے فرمایا سی اپنی حکومت کسے ایسے بندے نوودہ نہیں جنڈے جڑے اٹھاؤں دے ہوں وانا بی یورینہ تکالا قالا رسول اللہ سلامتا جدون من خیر ناس حد دام کراہی تر لحاد حد تایا کافی بخاری اور مسلم آپ نے فرمایا تو اڑے سارے لوگاں چو تسیوں نو پاؤ گیا اچھا حاکم ممبر جڑا سب تو زیادہ ایسا مرد تو نہ فرق کرے نہ ہونا چاہے در چیل چنگا کم نہیں کرتا تو رسول اللہ کریم دے بہت سارے اکام ہیں جڑے آپ نے ہو لوگوں دے زینہ چھتا رہے ہیں ہر بندہ نٹھن لگ پیا جان ٹھڑون لگ پیا تدے کتاب بہت ایسے واقعات پڑے جسی بات رسول اللہ تو بات بھی کہ جسٹس دا ہو دا ان قسمہ چو کہنے جسی نہیں حد فٹونا بھی چو پھر گئے دوہ دو جد بن گئے قسمہ چکییاں کسی دنیاں دن آرہا بہن نہیں بڑنا توڑ کے دعا مار کے ہو گئے وہ درے بہت حکومت لب بھی پھر لی کہ انہوں قاضی بنونا اور جاج بھی چھوٹا نہیں قاضل قضان ساری دنیاں چیف جسٹ پاکستان دا نہیں افریقہ دلائے کے سن تا سارا جان درائے چیف جسٹ اپنی مرضی کے قاضی رکھے امام ابو حریفہ رحمت اللہ لائے گا پھڑ کے قاضی بن کہاں گے میں جس قابل خلیفہ کہاں گا تو چوٹ بول لائے کے اور تم جان کے کہنا میں لائے نہیں امام صاحب فقی آدمی سی بڑا قانون دران سی آپ نے حرمایا تم ان منصور میں کسی شکل خلیفہ قاضی نہیں بنا سکتا کہاں گا کیوں کیا جے میں جو کچھ کیا سچ ہے میں لائے کے نہیں پھر نہیں تو بنا سکتا میں لائے کے نو بڑنا آئی بھی جور تو ٹھیک آنا میں لائے کے مگر چوٹ بولیا چوٹا قاضی ہو سکتا فاس کیا گل کوئی نہیں آئی مگر حکومت نشاہ برا انہیں کہاں تو یہ چلاکی ہیں میں نے یار لائے جواب کرتا مگر تینوں یہ ہو دا لینا پھر قسم کھاتی کہ تو قاضی بننا تینوں بنا آپ نے بھی قسم کھاتی میں نہیں قاضی بن دیل پہ ہی جیتا کوڑے مارنے شروع کرتے سرکاری مارنے کہاں امام صاحب تسری کفارہ دے کے ناؤں ایک دن بند جاؤ قاضی میری عزت رہ جائے مر کے بشک چھڑ دی امام صاحب آگیا انہوں جا کے آکھو میرے ناؤں انہوں کفارہ دینا آسان ہے بعد سے دسہ مسکینہ نو کھوا دے سو ہزارہ نو کھوا ساں میرے کو کفارہ ضرورت بولا نہیں کنہ فرق ہے اللہ دے رسول دی تربیر یہ تو دوڑو ایک کوئی حاصل کرنے دی شایہ نہیں ادھا حساب اکھا ایک وری اس سے جنہیں قاضی براؤنڈی پھڑ کے اور ماروں لے گیا انہوں چویکنے تاکہ میں یار پشاب کرنا وہ پشاب کرنے دیبا نہیں کھسکیا لبہ ہی نہیں مرکی ایک ہوں لے گیا وہ پاغل بن گیا جو پوچھے بادشاہ ہو رہی گلان اٹھنیا سجنیا تیرے پیوضہ کی آرہا کیسے پاغل ہوں یار تسیل ہے وہ بھی جان چھڑا کے چلا گیا امام وہ عریفہ رہا کیسے جنہ جنہیں سنگیا جنہیں بندے یہ نا کیا تسیل اپنی جانہ چھڑا رہو میں انہیں قابلیت رکھنا میں آپ پہ چھوٹ جانا کوئی پاغل ہو کے نٹکیا کوئی پشاب کرنے بانے نٹکیا یہ سو روزگار تازہ آفری سمجھائی کہ اللہ دے رسول نے ایک نمی دنیا بلا تھی جیلی لوگ سوچ بھی نہیں سکتی دیس دنیا یہ حکومت تو نفرد کرنے بھی لوگ جذبان تو میں نٹھنا رہے سرمایہ لینٹوں میں نٹھنا رہے اللہ دے رسول علیہ السلام نے اتنی نفرد دلاتی پہ منگنا کوئی نہیں دے سوال دے قیامت دن تو ہرے چہرے زخمی زخم دے اے ان سارے اعلان مسجد کرو بہت لانکی کام سوائے بلکل مجبور بندے تھے سوال کرنا کوئی نہیں کی اس طرح رسول علیہ السلام نے مسلمانہ کرو نیکہ کرو ایک وریا کیا کوئی ہے جڑا میرے ہاتھیں بیعت کرے کہ منگنا نہیں سوال نہیں کسی جڑا اللہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کہنا اٹھو پانی گلاس میں لے آگی غیرت پیدا کرو حد پیر رب نے جیتے حضرت سبان جیسے حضرت عمر جیسے انہا لوگان ایس گل دی بیعت کی ہر شایدی بیعت لیا لازمی حلف جزا لیا گیا انہاں دا احار ہویا حدیث پاک چلدہ یہ نا جو کسی دا کوڑا گر گیا کوڑے دے سوال سوٹا دک گیا ٹھلے دوسرے انہوں نہیں کیا بھرکے میں انہوں پھڑا بھی حالانکہ کرا سوال ہے یہ بھی اترے اور آپ پڑھا کہ اللہ رسول اللہ وعدہ کیتا تھی کسی کو سوال نہیں کرتا یہ جنہا خود ہی ضعیف ہو جاندی انسان جڑا شہدہ بن جنہا جڑا کم آپ کر سا دنیا کروں گا پھر اللہ رسول کی نہیں بلندی چلے گیا اوہ عرب گے گزرے انسان جڑے انہوں نے فرشتے بناتا کہ دنیا چا جنا رو انسان بنو نمونہ بن جو پیغمبر خدا صلی اللہ ایسی جنس کی گزارن دنیا لوگان سکھا مگر پھر بد قسمتی مشرف جیسے آنے شروع ہو گئے گروہ آگئے پھر جکر لیا انہوں ماتم میں مرد دن تک کر دا رہنا میں چھار نہیں سکتا کیونکہ اسلام تے سانیہ گزر گیا اللہ رسول کی محنت برباد ہوگی میں نہ مولوی ہوں گا پوچھنا بچ فلانا حضرت لے ڈبے اس سلام اللہ رسول اللہ سلام تھا تھوڑی مذبات ساٹھ سال نہیں پورے محابیت تھوڑی یزید نہیں آج حال کی ہو گیا دنیا خدا جی مخلوق تانگ ہوگی ظالم عبید اللہ بن زیاد جیسے بی سال تو چھوکڑے پہنجھ جیسے اور انہیں جان لیں تباہی اور تباہی وکاد آخر جا حضرت برانی فالکبیر میں وزر آخر حسن قال اللہ قاد ملائنا عبید اللہ بن زیاد عمیر نمبر ملائنا محابیہ غلام صفیح یس فک جمع صفق شدید حضرت امام حسن بے وکوف چھوکڑا یس خود محابیہ صفق سی انگینت خون بھائی آنی بس قتل شگری بن گیا مسلمان خون بھائی جو فین عبداللہ بن مغفل مزنی تو ساڑھے اندر صحابی حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی ایک سو اٹھائی صفحہ اور ایک تیرین جلدہ فتر باری خطیب باند گفتو کر تنقید ہی ناکو کر ساڑھے کانون بند میڈیا سے پر لازے لازے یہ پھر سنن چھو ہوئی تین بند حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی اور آید بن مزنی اتنے بیعت رضوان شریک سی جنہ نے اللہ رسول بیعت درخت خلے بیعت کی بڑا درجہ پہا بسرے چلے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی اتنے اتنے عبداللہ کو کہن دوکش کر جان تنگیم بینا کہ مسلمان خون پانی بہار بہار جان کہ جا تیرا کام کرو جا کے مسجدان نماز پڑھ دے پڑھ کہ سم خرد المسجد فکر رو ما کن تا سنا بہار سوی عبداللہ رو سن ناس جدو مسجد در نکلے حسن بسری رمض رو سن یون نماز توس اس بیوکوف نو کیوں چھین ناس کی روکن دی روکن 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 سامن گل کی فکار انو کان اندی علم روکن تو پہلا پہلا لوگوں سامن اعلان حق نہ کر جاؤں دین تیار آن دا تس ہی نہیں ہٹنا دن آر سم مکام فما لا وز ان مرد ام مرد مرد اللہ دی تو فی 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 اور میں آج دن پھر تھوڑے دن گزرے بیمار ہوگئے اس سے مرض فاؤ ہوگئے فا آتا عبید اللہ بن زیاد یعود انہ دی خبر واسطے پھر ایک ورن آیا تو اتھے آن دے انہ نے پھر حدیث پاک سنائی جلی امام بخاری رحمت اللہ نے لکھی جس طرح مکر دی حضرت مکر رضی یہ بخاری شریف ست ہزار سپڑھا باپ رسول نے فرمایا جنہوں رہا دی گئی اور مکام حاکم بنایا گیا اگر امت خیر خیل نہیں کیتی انہوں اچھا سے روک نہیں کیتا جنہوں خوشبو بھی نہیں سنگو تو بہت اللہ نے زیادی حضرت مکر بن اس بیماری خبر لین آیا سمیت رسول صلی اللہ رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی میرا وقت آخر سنا چلیا سمیت نبی صلی اللہ صلی اللہ اے رفع نیان تامین چھڑکے جیدر باب الحکام وال کہ ہر دفتر سناو جا کے ڈی سی سناو خدا دن صرف تصمیح پھر نہ دستا حکومت کرنے باب ہو نہیں پڑ نی جس بند اللہ تعالی نے حکومت کوئی ادا دیتا پھلا ہوتا میں اسے ہی خیر خائی نالوں لوگانا سلوک نہیں کیتا اچھے طریقے نہ پڑھتا نہیں کیتا جن تی خوشبو بھی اس نے سنگ پہ رو جا امام بسری ورواندے قصیم ماک بن عصار کو خبر لی گئے وید اللہ بھی آیا میں تن حدیث رسول سنا دینا اللہ رسول تو سنی کہ جرا بھی حاکم افسر بنے مسلمان دا مرے سال مسلمان دینا زیادتی کردہ رہا ظلم کردہ رہا اللہ حرم اللہ علیہ جن صدر سب نہیں کسی معاملے حاکم بنے اور بدخواہ کردہ رہے اپنے حق ادانی کیتا اللہ نے جنت حرام کر گئی یہ پھر کہنے لگا عبید اللہ لول کیونی آج تک تمہیں حدیث سنائی الا کن تحد دستانی حاد قبل یوم اے سننی یہ گر جے تو پتا لگے کتنا گالکوٹ دیتا اسم آگ یون امد کیا نگا کیونی سنائی اینی عمر کو دیتا میرے کتو آیا نا حدیث سنائی آپ نے فرمایا اللہ موکر لے حد دی سکت میں بھائی تنو سنونی قدوں سی ہونے بھی مجبوری بن گئی ورنہ نہ تسی سنن جوگے نہ سنون جوگیاں چھڑیا لولانی میت ماہ حد دستو کا جے میں انہ سنجھ بھی مر رہا اب اعداللہ ہون میں کی کرنا ہون جی بھی مر رہے ہو گالکوٹ دو کرنا میرا سنون 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 کوئی نہیں تھی مگر ہون میں سنجھ کہ لولانی فرما ماہ حد دستو کہ میں مر دیا ہون میرا وقت آخر ہون میرا حور کی بگار لانگ تات تینوں بیان کی تیا نہیں تی بیان کرن جوگان نہیں چھڑیا لوگ حق ہی نہیں دیتا حضرت آید بن عمر المذنی دا پڑنا ایوی بیت رضوان شریق سی بسرے چلے گا امام ابن حضر تحضیب تحضیب نیکی نماز پوچھن کے پڑ نیکی ناڑی بنا یا کوئی بچہ بنا کے تھیلے دفع کرن تو بکیان کر گندے کر تو حضرت آید بن عمر مذنی دا لکھا گیا بڑی بڑی گی حیرانی ہوئی یہ دے کرتو نہ بارش دا پانی تنا کردہ پانی کدی کسی نے گلیج نہیں بارش رسول اللہ صلی داخل اللہ ابن زیاد اے میں مسلم پھری پڑ لیا ناڑ امام نوی شرم صحابہ دیر دفع کرو صحابہ دا قرآن بھی دیتا پھلے صحابہ ہو رہے گیا جنہیں دین تباہ کی تا صحابہ نہ سلوک کی سی کوئی آئندہ میں مر نہ ریا ہوتا حضرت حضرت آئد من عمر مزنی گئے عبید اللہ ابن زیاد کو فکار بنی یا انی سمیت رسول سر بکور ان شرر ری حتم اور بیٹا تو چھوٹی جو مرزا سر پوت لگ سن لہ میر لہ رسول کو سن سن سب تم بدترین حاکم ہو جدہ رئیت چور کرے دنڈے برسان دا رہے کوڑے مار دا رہے ظرم کر دا رہے تو سے جانا ہی لئی جانا بجا تون حاکم تیرا شمار و بدترین حاکم جنا حضرت حضرت کیا اب چیتا فکار لگ اجلس فائن نمان تا من نخالت اصحاب مم سر اے اصحاب عشقان کو اصحابہ دیزر کی ہو رہی ہے کہاں گا جا بے آرامنا تمہیں اصحابہ کرام دا پھوک رہ گیا آٹا جن اچھانی جرہ ہوتے آجان دا چھان تو وہ اصحاب بنے پھر دیز تو تو حضرت آید نے کیا کہ صحابہ محمد کوئی نہیں تھی اے پھوک جو ان تو اٹھے باز والے آن تھی شروع ہویا تھی تھی جم پیسے رسول اللہ ساتھی کوئی نہیں یعنی اوہ صحابی رسول اللہ ساتھی کیا پھوک رہ گئے چھان بے آرامنا حضرت ماکر بڑی انہوں برمی آرامنا کیا موت نا مہت نا مام امیر یلی امر المسلمین سم لا یعجاد اللہ یعنص اللہ لم ید خل مال دن کہ جدا آدمی مسلمان کوئی سمالے انہوں اچھا برطا ہونا کرے اپنی ساری کوش نہ کرے انہوں ترہ کرن لی مسلمان جنہ سے آخر نہیں ہوگا دو چار مسلم کوئی بخاری مقصد کی اللہ رسول سان دنیا چلا انہوں طریقہ سکھا ہونا چھڑ نہیں کوئی نہیں انہوں چلا چلا کے اللہ سامنے ثابت کرنا کہ اللہ جو تات تات تس انہوں دیئیں کس انہوں مال دیتا انہوں عوضہ دیتا انہوں علم دیتا اسی انہوں سار انہوں تیری مرضی مطاب خرج کی تا انہوں خوش کر لی کوش کی تیا اللہ تعالی جن بہت بڑی حکومت راڑ کروگا بشاب آج تس چاند روزہ زندگی ٹھیک رہے انتہ دیواز جن اللہ تعالی رسول علیہ سلام پہ کار مام اے نمون تار ورنہ جو آپ بھی سیرت پڑ یہ حیرانی حیرانی جرنیل ہو کسی علاقے اسلامی فوجان جان دی نا کسی فسلان دا نقصان ہون دا نا کسی پھال توڑے جان دے نا اور سن بحرمت ہون دی ایسی طرح میدان جن شہران دے شہر انہیں پھر ایک بندہ شکیعت نہیں کافر کر سکتا بھی یہ ساری برکت اور سارا فیض کی دا حضرت محمد مصطفیٰ صرف اللہ رسول بھی ایسی تربیت کفار دے سی انہیں ایک موقع گیا تے پھیران جانگل لڑنی جے نا پھسلے چوب کر کر دیں چاب دیں شہر تو بار دو رویا سار چی دروی آرس کھڑیاں کرکیاں پڑیاں وڑگیاں ہر طرح لباس زیور خوبصور مسلمان لشکر بھی پہنچی پادری بھی بیٹھے امیر لشکر دیوار بیٹھے امیر لشکر دیوار نے بیکیا بیٹھے نمی قسم بھی جانگل نے لڑی بیٹھے ایدنا ہرا دیو اور انچے ٹیلے سے کھڑا ہو گیا اور انہیں سوران نور دیوار کی کہ اللہ مومنہ نے حکم دیوار اپنی نظرہ بچاؤ اور اپنی شرم گان دی افاد کرو سارے لشکر دیوار اپنے انگوش دیوار او غیخ دیوار سپائی نے نظر اٹھا کے بیکیا کہان گئے پھڑو چا بھی کوئی جانگل دیوار نہیں تسی انسان نہیں انسان شکل چل ایو بندے جو سب معلقات لکھے دکاب شریف اپنی اپنے زنا دے کسے ہونے گی ایسی درسان پڑا ہونے صرف زبان دانی ورنہ انہ گاندیا جس تنا کسے عورت بچے سمی کنوں اٹھا کے لے گئے رہتنا جا کے دنا کی توبہ تو بہا فخر نہ سنو دیوار اور کوئی برائی نہیں سمجھے تھی ایدی بہادری ایدی خوبصورت ایدی تعلقات او ہمستہ شہر ہوتے مسلمانہ قبضہ کی تا مال آیا میں تسی ٹیکس ادا کرو جس اسی چھوڑی جان مال دی رکھی اس مال مسلمانوں جی فاض کر دی بہت رومی دعا بڑھ گیا کافر فوجان اینا زور کی تا مسلمانہ نے سوچ بیار ہون اس طرح بکھر کر رہا فیدانی سارے فوج جڑی شام دی ایک دگا کٹھی کرو ایک خالی کر دی مسلمانہ جس خالی کرن دا فیصلہ آیا کہ امیر لشکر نے بلا لیا سردار انہوں عیسائی جان انہوں آیا تیکس سوڑ کو لیا سوڑی فات کران گے اس ہی ہو گئے بس وعدہ نہیں پورا کر سکتے توڑا شہر خالی کر جا رہا پھر کٹھی اللہ لیا او جنہ جنہ تسی جی آسان ادا کی تا اپنے پیسے واپس لگ ساڑھے اپنے عیسائی جڑا لیا گیا ٹیکس اور معاملہ سوال ہی نہ کم کر رہے نہ لٹکے کار جنہ تسی لیا واپس کر فرما یار جلال موضہ جزو نہیں پورا کر سکتے کیوں توڑ دو مانگن کے اللہ دوبارہ یہاں دی حکومت لائیں اس تو اللہ رسول اللہ من من صرف ملاج من ختم کھا لیا کھین کھا لیا دین دین ہو جلال اللہ رسول اللہ سلام یہ اجاز ہے ایک سہرہ نسیقہ کہوں ایک جنہ دی اور سیر ایک جنگل چرین والے سہرہ دی رہن والے نبی امی صلی اللہ سلام تا کماد ہے کہ دین و دنیا نو ایک جگہ آمد اوہی دنیا دار اوہی جڑے دین دے سب تو اگر ایک جت پک اس سلم رہا لوگ پوچھ دیکھ کہ پیر بیعت چلی پیران بیعت مسئیبت دے سمانے شروع ہوئی کہ جنہ حاکم وگڑ دین دی فکر چڑھ تی ورنہ خلیفہ تا مسلمین تا کیسے بیعت کر رہا اوہی پیر ہندہ سی اوہی لوگ ہند سارا آلم ہونا آپ نماز پر دنے دنے دن دن دو دن خلیفہ حضرت اوہ بکر رضی باڑے چک حوال آئی بھی دی سارا جان دا نا بیعت خلیفہ ہون دی دی رسول آن اپنی مسئلے دی کھرا چکتا کہ ہون تے کو مسئلے دی کی یا بلکل نکمے بندے پریمیری پاس مسئلے دی ایک دا ایس دلیل ہو نمائندہ ہو سکتا وہ دنیا دے کم آج نہیں ہو سکتا نماز جان سے ارت رسول آخری نشانی رسید حکمران بگر جان کچھ حوصلہ کرے چلو سمجھ دی نماز چھار دی تی نماز سمجھ کافر تلوار چکر جت تک نماز پڑھ نماز 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 سمجھ اسلامی حکوم نماز ہیٹی پڑھی کر ہن سے ممبر پڑھنا صدر پڑھنا کوئی نہیں ضروری نماز پڑھ نماز آخری نشانی تی نماز چھڑھ پھرے مسلمان اللہ رسول علیہ السلام آرہی ربی سیردی کتاب ملاؤ اور ایک سیردی کتاب لے اس زمانے چی تادا چھپی خوات ہوگا سید ساتھ اٹھ سو سفی جدید تری کنا سارے سامنے رکھے جو حضور داصل نقشہ سی انہوں واضح کیتا اس تونس بڑے کتاب میں نبی نسخ لیون سارے لوگ حاصل کرنی کوش کرنے اللہ رسول داصل سامنے آوے اور جو پیغمبر نے کم کیتا سارے جو رمکر پیدا ہو جائے اللہ توفیق دے ورنہ خالی خالی گھلانا کچھ نہیں بننا عیسی علیہ السلام آن قیام دن بہت آن گیا استاذ میں کوئی نہیں جان دا تو سید سیدی نہیں ہو کچھ کام کچھ کام کرو سیدی مولائی نے کچھ نہیں بن زنہ رضا قوم باشی کے فریبان شاعر خبر دارو لوگ جنا ہوئی جن توکھا دیں خدا راب سجود دے ونبی راب درود اللہ سجدہ کر بات تک تلیں انہیں پول جائے رسول درود دی اللہ صلی اللہ ترہ مو ہے گا تجھے نبی کوئی سنت نہیں مند کوئی اللہ اکبر اکبال غریب آندا چون بنا مصطفی خانم درود سن لو درود شریف پڑھنا میں تجھے سارے کہ جدو میں مصطفی دے درود پڑھنا سر تو پیرا تک جسم شرم پانی پانی ہو چند چون داری از محمد رنگ بو از درود خود میال نام بو جدو تیرے کوئی خوب بو ہی نظر ہم دی حضور جی کیوں اپنے درود شریف پاک نام گندیاں کرنا کہ تیرے درود پیدا کوئی نہیں ہو رہا تو غرض کم کر رہے ہیں از درود خود میال نام کوئی حق نہیں چنہوں کہ رسول آدھ نام پیلا سنت نام محبت کر اس نماز نماز اندر میدان جنگ نماز انہوں پڑی بیمار انہوں پڑی تو نماز آئی گئی تو اللہ توفیق دے جو کچھ ہویا اللہ لوگوں ہم توفیق دے کہ اپنا کام پورا کر سکھ سکھ چلو پیان فس گئی اللہ انہیں مجھ کرے سانو میں پوچھتے ہونا چاہیز لگتانی کتنے چاہیز چارہ کرنا چاہیز بجی تھوڑا بہت رستہ کرنے کو شاید کوئی دن اچھے آجان وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین وصلا اللہ تعالی عبد اللہ ورسول خاتم نبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ صحبیت میں اللہ اکبر اللہ حاجی صاحب بسم ملو الحمد اللہ دیر دیو جو کشی آیا الحمد اللہ وصلا من اللہ عباد اللذین السفا پہلا ایک ایران درف توجہ فرماؤ میری بستی میرے پائی بچپن رسات بچی شادی کر رہا پچھلی وری آیا اس مہیار ہوں سے بین آواز چلے گئے پھر آئے بٹھے اس بچی شادی واسطے مدد حق دار وی پنجیس ہزار رپیہ تا بلکل گئی گذری گیا جنب آدمی مسیح بچی نو اتنا کر اٹھا سکتا تو اللہ توفیق دے اس میرے پرادی مدد کر دے اس آج آج دے چلو میرے پنج دے تو میں بلکل ذاتی طور سے جانا بچپن دے میرے ساتھی ہیں جو اللہ توفیق دے زیادہ زیادہ تعامن کرنا خوش ہو کے چلے جانو بچی میری طور اپنی ہے اللہ مدد فرما دے بلکل کیا کسی ایسے خواب جس میں رسول اللہ صلی اللہ کی زیارت ہو بنیاد ملا کر رشتہ ہو درست اکنام ہوگا جب کسی رشتے پر دل مطمئن ہو رہا اور ہمارے خیال میں رشتہ بے زور بھی ہو نہیں کسی ایسی خواب بھی پرواہ کرنی ضرور نہیں اللہ رسول کی بدماش لوگ خود آگے آئے ہر اسی قدم کے لوگ ان کی مہار نماز دی اور نیک لوگ خاموش رہتے ہیں سور مگر کوئی شریف آدمی خود کو سامنے لائر کوش کرے اس کے باب میں آپ کی کی رائے بلک ٹھیک ہے کیونکہ سارا محور بدل گیا ان نیک جے کریں بیران دجھے امیدوار بن کے اسے طرح ووٹ منطع کر کے لہذا پھر میری گل اچھے وقت دی ہیں کہ اسلام میں نہ آج کوئی بھی نہ گیا ہوئے پھر نیک لب جسے حرقے ہوئے پھر لوگ میرا مسئلہ لائے کہ نیک جڑے کار بیجن بس کسا ختم مسئلے نہ وقت یہ تھے یوسف علیہ السلام علی گلتے ہم رونا چاہیے کہ یوسف علی علی سلام نے اپنے آنو پیش کر جو بادشاہ مصر نے انہوں تک ہوئا بکھیا کہ کیس سنے آنو بے آنو برگل بڑی شہان ہے تو یوسف علی علی سلام نے قرآن مجید چاہ کہ ملک خزان میرے تو حوالے کر دے میں تو پائیں گا کہ میں علی آمین ہی تو موقع ایسا بھی انہوں پھر نیک آدمی آگے بھی بڑھنا پھر میں بیر رہو رہو بڑھنا باقی اللہ تو ڈر کے پہلا اپنے اپنے تولنا چاہیے ارادہ پکا ہونا چاہیے بجی اس مسئیبت میں پہنا میں چاہیے ہونا تو اللہ میری امار فرمائے انشاءاللہ پھر اللہ کرو بہت اچھا سوال کی چاہ برنہ ایس موقع اگر میری در کے برے سگویا آخر میدان ہو گیا صاف پھر کم ہو جانا آخر نیک دور آج سارے مسلمان بن جن پھر ہوئی تحریک اسلام نیم بروز اطوار مورخہ چوبیس دو باقی سارے نام شروع ہوگا اب آپ شرکت فروری کا معنی افت مسجد حضا کے کاری عبدالمنان صاحب زیادر کریں اللہ صلی علی سیدنا ونبینا محمد وعلا صاحب بارک اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء امن والانواد